میرا نام آصف جوزف ہے اور پروفیسر ٹونی ویلیم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے ایک سوال ہے جو ہمارے سامنے ایک ہمارے طالب علم کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور ہم اس سوال کو آج لے کے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کتاب مقدس میں سے جو کچھ یوں ہیں مسیح سوک عظیم و جلی نام میں آپ کی اسلامتی ہو اور ایک سوال جس کا جواب میں آج لے نہ چاہوں گا بڑا دلچسپ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہیں دراصل انسان ہر ایک چیز کو انسانی طور پر دیکھنا چاہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا جسم ہے ہماری شکل و شباحت ہے اور ہماری کسی کے ساتھ اگر متابقت کی جائے گی تو اس کی بھی شکل و شباحت ہونی چاہیے اسے بھی ہمارے جیسا ہونا چاہیے اسی لئے انسان یہ سوال اٹھاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہیں اب اشرف المخلوقات ہونے کیلئے ہمیں دو چیزیں سمجھنا پڑیں گی پہلی چیز کہ انسان دوسری مخلوقات سے مختلف ہے کیونکہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ صرف مادی ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں آپ درختوں کو دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں وہ تمام مخلوقات مادی ہیں دنیا میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہ مادی نہ ہو اور دوسری طرف مخلوقات کی ایک اور قسم بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ان کے بیچ میں فرشتے ہیں روحیں ہیں بدرواہ ہیں اور ان میں فالن انجلز بھی ہیں اور وہ انجلز بھی ہیں جو خداون کے حضور کام کرتے ہیں جو خداون کی خدمت کا کام کرتے ہیں جس میں کرو بیم ہیں سرافیم ہیں مکرب فرشتے ہیں جبرائیل ہیں یہ تمام فرشتے جو ہیں یا تمام روحیں جو ہیں یہ دراصل ایک قسم کی مخلوق ہیں اور دنیا کی تمام مخلوقات جس کو چھوا جا سکتا ہے جو تنجبل ہیں جن کو پکڑا جا سکتا ہے جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے وہ تمام مادی مخلوقات ہیں اور اس طرح ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک طرف ایک مخلوقات ہے جو روحانی ہیں اور دوسری طرف دوسری مخلوقات ہے جو کہ جسمانی ہیں لیکن انسان کا شمار ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ انسان ان سے بلکل منفرد اور جدا تیسری قسم کی مخلوقہ ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے اس میں جسم بھی ہے اس میں روح بھی ہے وہ مادی بھی ہے کیونکہ اسے چھوہ جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانی بھی ہے کیونکہ اس کے اندر روح بھی موجود ہے اور میرے خیال میں اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس میں یہ دونوں خوبیاں پائی جائیں کیونکہ یہاں تو وہ مادی ہیں یہاں وہ روحانی ہیں انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو کہ روحانی بھی ہے اور مادی بھی دوسری چیز کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا کی کچھ خوبیاں ہم میں ہیں اور بہت ساری خوبیاں گنوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اختیار ہے اس لیے ہم خدا کی ماند ہیں شاید ہماری آنکھیں ہیں اس لیے ہم خدا کی ماند ہیں شاید ہمارے پاؤں ہیں ہم چل سکتے ہیں اور اس لیے ہم خدا کی ماند ہیں اس طرح کی بہت ساری اپنی جسمانی خصوصیات کو ہم خدا میں بھی تلاش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا شاید ہمارے جیسا ہیں ہماری طرح چلتا ہے ہماری طرح بیٹھتا ہے ہماری طرح ہاتھ بڑھاتا ہے ہماری طرح سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں ہم جسم رکھتے ہیں اور ہم اس جسم کے محتاج ہیں اگر آنکھیں نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے کان نہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے زبان نہ ہو تو ہم بول نہیں سکتے ہاتھ نہ ہو تو ہم چھو نہیں سکتے پاؤں نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے لیکن خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے اور قادر مطلق سب کچھ کر سکتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں وہ بغیر موں کے بات کر سکتا ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے وہ بغیر ہاتھ کے چھو سکتا ہے وہ بغیر پاؤں کے چل سکتا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے بغیر ہی سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید خدا بلکل ہمارے جیسا ہے ہمارے جیسا اس کا چیر آیا ہے ہمارے جیسے اس کی شکل ہے نہیں خدا جو ہے اس کا اپنا وجود ہے اس کا وجود کس قسم کا ہے اس کے برے میں بائبل بڑی واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا روح ہے تو ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کی ہمارے ساتھ مشابہت صرف یہ ہے کہ ہم واحد دنیا کی مخلوق ہیں جو جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں اس میں دونوں مخلوقات کی خصوصیت پائی جاتی ہیں اور دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو روحانی بھی ہو اور جسمانی بھی میرے خیال میں اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے شکریہ